کشمیریوں کے حوصلے اور آزم کو سلام لاہور میں بھی کشمیریوں کے حق کی گونج شہر بھر میں ریلیاں سیمنار اور تقارید جلتے کشمیر پر دنیا کے منصفوں کی مجرمانہ خاموشی کی شدید مظمت نہتے کشمیریوں کی بھرپور سفارتی اخلاقی اور سیاسی حمایت کا عیادہ لیاقت بروز کی قیادت میں جماعت اسلامی کی مسلم ٹان سے مال روڈ تک ریلی خواتین کی بھی بڑی تعداد شریک کشمیریوں سے ہزارے یک جہتی کے لیے نعرے بازی جو میں یک جہتی کشمیر پر سیاسی جماعتوں کی ریلیاں اور کیم چیئرنگ کراس پر مرکزی تقریب مذہبی اور سیاسی جماعتوں کے کارپنان کا کشمیریوں کو خراج تحسین پرویس ملی کی قیادت میں نون لیگ کی الحمرہ میں پنجاب السامنی تک ریلی پرویس ملی کا کہنا ہے کہ کشمیریوں کو حق کے خود ارادیت ملنا چاہیے تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی نے اپنے اپنے کیمپ لگا لیے کشمیریوں کے ساتھ گھرپور اظہاریت رہتی مسئلہ کشمیر کو عالمی سطح پر اجاگر کرنے کے لیے بلاول بھٹو کو چیئرمن کشمیر کمیٹی بنایا جائے مسئلہ کشمیر حل کرنا موجودہ حکومت کے بس کی بات نہیں کشمیر پر نہ کوئی پالیسی ہے اور نہ ہی حکمت عملی پیپلز پارٹی کے رہنما چودری منظور کی گفتو حسن مرتضی بولے کشمیر کا اصل جھگڑا پانیوں کا ہے آزادی تا کم قائم نہیں ہو سکتا سیاسی اور مذہبی جماعتیں سڑکوں پر پنجاب حکومت غافل سرکاری سطح پر حکومت نے ایک بھی تقریب منعقد نہ کی حکومتی سطح پر کوئی بھی تقریب میرے علم میں نہیں یوم کشمیر پر تقریب پینے کا دھونا چاہیے تھا وزیر اطلاف فیاض الحسن چہان مسیحی برادری بھی کشمیلیوں کے دکھ میں برابر کی شریک کشمیر ڈے پر اظہاری اقجیتی کے لیے خصوصی تقریب کیتھیڈرل چرچ میں دعایا تقریب کشمیریوں کی بھرپور حمایت جاری رکھنے کا آزم نواز شریف کو دل گردے بلڈ پریشر شگر اور خون کی شریانوں کا مرض ہے خون ہارمونز دل ٹانگو اور آنکھوں کے ٹیسٹ کیے گئے آج تمام ریپورٹس کو یکجہ کر کے مکمل طبی معاینہ کیا عدیات میں معمولی سا ردو بدل کیا محکمہ داخلہ کو دل کے خصوصی علاج کی تجویز دی مریض کی مرضی کے بغیر ٹیسٹ ریپورٹ نہیں بتا سکتے پروفیسر ڈاکٹر محمود آیاس کی میڈیا بریفنگ کہا کہ تمام امراض کا پاکستان میں علاج ممکن ہے نواز شریف کا سرمسیز اسپتال میں چوتھا روز مریم نواز پرویز ملک رانہ تنویر اور لارڈ میر نے نواز شریف کی آیادت کی رانہ تنویر نے کہا حکومت بتائے کس سے ڈیل ہو رہی ہے نواز شریف کی صحت سے متعلق عوام پریشان ہیں ریپورٹس تسلی بخش کا مطلب یہ نہیں کہ نواز شریف کو تکلیف نہیں نواز شریف کو صحت کی سہولیات فراہم نہیں کی جا رہی اسپتال کے باہر لیگی کارکنان کا کیم نواز شریف کی جلد صحتیابی کے لیے قرآن خانی مہمے پاکستان سیٹیزن پورٹل میں درد شکایات پر کان نہیں دھرتے ڈیپورٹی کمیشنر نے وزیراعظم اور وزیراعلا پنجائب کو شکایت لگا دی بلدیا عثمہ، واسا، الڈیوی ایم سی، ہیلتھ ایڈوکیشن اور سوئی گیس سے متعلق شکایات کی ریپورٹر سال سگیاں پل کا ایک ٹریک بند، ٹرافک سست روی کا شکار پل کے جوائنٹ کی خواستہ حالی کے باعث پل ٹرافک کے لیے بند، نئے جوائنٹ کی تنصیب کے لیے ڈریلنگ کا کام جاری ہندیا کی لازمی ضرورت لال ٹماٹر سارفین کی پہنچ سے دور تین روز سے ٹماٹر کی قیمت سو روپے فی کلو پر برقرار، ایک ہفتے میں ٹماٹر چالیس روپے کلو مہنگا کچھے ٹماٹر بھی مہنگے داموں فروغت ہونے لگے، برائلر کی قیمت میں سولہ روپے کی کمی، دکانوں پر برائلر ایک سو نوی روپے فی کلو فروغت ہونے لگا آہد چیما کے گرد نیب کا شکنجہ ساخت آمدن سے زائد احساسوں کے ریفرنس میں نیب کی ایک سو پچاس گواہان کی فہرس تیار آہد چیما جو ڈیشنل دیمان پر جیل میں ہیں انتظامی کے بعد مالی بہران بھی سر اٹھانے لگا، قائدی آزم لائبریری مالی بہران کا شکار لائبریری کو مجلے فراہم کرنے والی کمکیوں کو رکوم کی ادائی کی روپ دی گئی کمکیوں کی میکزن کی فراہمی روپنے کی بھی دھم کی محفوظ خوراک کی طرف ایک اور اہم قدم چار ہزار تین سو ورکرز کی ٹریننگ مکمل پنجاب فوڈ آتھارٹی کی صبح بھر میں کائن ٹریننگ سکول کی ماہ جنوری کی کارکردگی ریپورٹ جاری سرفراز احمد دورہ ایسٹریلیا اور ورلڈ کپ تک کپتان پر قرار سرفراز احمد کپتان ہے اور ورلڈ کپ تک رہیں گے چیئرمن پی سی بی احسان مانی نے فیصلہ سنا دیا سرفراز احمد نے ملک کے لیے بڑی خدمات سر انجام دی تمام فارمٹ میں ریکارڈ شاندار ہے احسان مانی اور کپتان سرفراز احمد کی مشترکہ پریس کانفرنس ورلڈ کپ میں کپتانی احزاز کی بات ہے پرکٹ گوڑ کی امیدوں اور اعتماد پر پور آؤٹ ہوں گا سرفراز احمد اہلِ لاہور کے لیے اچھی خبر بادل پھر گرجنے اور برسنے کے لیے تیار آئندہ چوبیس گھنٹوں کے دوران بارش کے تین روزہ نئے سپیل کی پیش گوئی سردی کی لہر برقرار درجہ احرارت دس ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ اور پاکستانے فیلم لوڈ ویڈنگ نے بیسٹ فیچر فیلم کا ایوارڈ جیت لیا راجستان انٹرنیشنل فیلم فیسٹیبل میں خوب پذیر آئی فیلم باکس آفیس پر بزنس کرنے میں ناکام رہی